دوستو فری لینسنگ ایک وہ گروئنگ فنوانا ہے جس نے ڈاب کیا محنت کی لگن سے کام کیا امانداری دکھائی کامیابی اس کے قدم چونتی ہے اتنی زیادہ انسپریریشنل سٹوری دنیا بھر میں موجود ہیں کہ اگر آپ یوٹیوب کھولیے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے اس ٹرگلنگ پیریٹ سے لوگوں نے اپنے آپ کو ایک سکسیسفل راستے پر گامزن کیا پاکستان بھی کسی سے کم نہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے ایک ایسے قریبی دوست سے ملانے جا رہا ہوں جنہوں نے سنگل پی سی سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں سنگل کمپیوٹر سے سٹرگل کرتے ہوئے اپنا کام سٹارٹ کیا ملازمت کی ساتھ ساتھ اپنا کام جاری رکھا اور ایک وقت آیا جب انہوں نے نوکری کو خیرہ بات کیا اپنا پرسنل سوفیر ہاؤس کھولا اور آج الحمدللہ ان کی جو ایمپلائی سٹرنٹھ ہے وہ پچاس لوگوں سے زیادہ ہے وہ جب میں بات کرتا تھا نا کہ اگر آپ کام اتنا زیادہ کر لیں کہ آپ کی ورک پلیٹ گرو ہو آپ کے ساتھ اور لوگ آئیں کام کرنے کے لیے جن کو آپ ایمپاور کر رہے ہو ایونچلی تو پاکستان کا ہی فائدہ ہے مدسر نے ایسا ہی کچھ کیا آئیے ملاتا ہوں میں آپ کو مدسر سے مدسر آپ کے بارے میں میں ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ کیسے آپ نے سٹرگلنگ لائف گزارتے ہوئے جوب اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کیا اور پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ کو جوب کو خیرہ بات کہنا پڑا اور اب آپ کامی اپ سوفیر ہاؤس چلا رہے ہیں تھوڑا سا اپنی سٹوری لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا بلکل شام سب سے بہلے شکریہ آپ کو بلانے کے لیے میرے نام مدسر سے لیے ملک ہے میں ایک سوفیر ہاؤس سے لے رہا رہا ہوں اپس انہائی ٹیکنالوجیز ہم لاہور بیسٹ ہیں ہم لوگ آئی ٹی کے اندر مختلف سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں انکلوڈنگ ویب ڈیزائن ویب ڈیویلپنٹ موبل اپلیکیشن ڈیویلپنٹ سائیبر سیکیورٹیز ہم روبارٹک پروسس آٹومیشن پہ ہیں بلوکچین پہ ہیں کافی ساری سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اس پرٹیکلر مقام تک آنے کے لیے یہ ایک لمبی سٹرگل ہے دوہزار ساتھ میں میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا مختلف پاکستان کے سوفیر ہاؤسز میں کام کیا دوہزار دس میں ایکچلی ہم نے میں نے ایپس انہائی کی بنیاد رکھی اس میں میرے ساتھ میرے دوست شامل تھے عددان تاہر ہم نے دوہزار دس میں جابز کے ساتھ میں ہرگز ایسا نہیں کہوں گا کہ دو تین سال کے بعد سب کو چھوڑ دیا اور ہم نے کئی کمپنی سٹارٹ کر دی ہم دونوں نے جابز کے ساتھ ایک بزنس کی گراؤنڈز رکھی آہستہ آہستہ اس کو گروہ کیا میری سپیشلائزیشنل بشک ڈیولیپنٹ میں تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں فریلانس مارکٹ پہ اس ٹائم اپ ورک نہیں تھی وہ اوڈسک تھی تو اوڈسک اور فریلانسر ان دو پہ کام کر رہا تھا اپ ورک سے ہی ہم نے پروجیکٹس پکڑنا شروع کیے اس کو آہستہ آہستہ سکیل کیا گروہ کیا پھر ہم نے ایسا ہم نے ریلائز کیا کہ اب وہ پروجیکٹس اس حد تک گروہ کر گئے ہیں کہ ہم دو لوگ اس کو نہیں سنبھال سکتے ہم نے ٹیم ہائر کرنا شروع کی ایک لوگ دو تین چار آہستہ آہستہ کر کے ایک چھوٹا سا ہمارے پاس جس کو ہم کیا اب رائٹ ناؤ پچاس سے زیادہ لوگ ہیں ایک کمپنی کے اندر انڈر ون روف جو ساری آئی ٹی سروسز اور تمام آئی ٹی سے ریلیویٹسزوں پر کام کر رہے ہیں آج دوہزار اٹھارہ تک کا جو سفر تھا یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا ہمارے لئے ٹھیک ہے مختلف مختلف مسائل ہمارے سامنے آئے فیس کرنے پڑتے ہیں کافی سارے فیس کرنے پڑے آئی ٹی کی باڈیز ہیں ملٹیپل پاکستان کے اندر ان کے ساتھ اسوشیئٹ کیسے کرنا ہے لوکل بزنس کو کس طرح کیٹر کرنا ہے ٹیکسیشنز کی کیا چیزیں ٹیکسیشنز میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور لوگ درتے بھی بہت ہیں مدصر کہ پتہ نہیں ایف بی آر کیا کر دے گی یہ ٹیکس والا معاملہ دیکھتے گی ایک درہو اوہ نہیں بھائی ہم نے نہیں یہ کام کرنا بہت درتے لوگ دیکھیں جب جس چیز کے مطالق مکمل آگاہی نہیں ہے اس وہ ایک ڈر آپ کا ٹیک ہے ہمارے لیے ایپ زنائے کو کیونکہ ہم نے سکیل کرنا تھا ہم ٹیم گرو کر رہے تھے ٹیک ہے دو لوگوں سے آپ اس کو پچاس زیادہ ریسورسز پر لے کے آ رہے ہیں ہمارا ریونیو جو ہزاروں جو پہلے سو میں تھا اور ہمارے لیے کافی تھا ٹیک ہے اس کو ہزاروں ڈالرز میں کنورٹ کرنا ہے پر منت ٹیک ہے پھر اس کو سکیل کرنا ہے ہمارے لیے یہ چیز اتنی ضروری تھی کہ اگر ٹیم سکیل کرنی ہے تو اس کے ساتھ ریونیوز کو سکیل کرنا اور میں مدسر آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ چار دن پہلے کی خبر ہے کہ ٹیکس ہالیڈے جی بلکل وہ پانچ سال کی آپ کو ایکسٹنشن ملی ہے تو جو بھی آئی ٹی ایک سپورٹس اس پر تو ویسے ہی کچھ ڈرنے کی بات نہیں وہ ویسے ہی کسی بھی زمرے میں نہیں آتی یہ تو بہت اچھی گورنمنٹ نے یہ گورنمنٹ کے طرف سے ایک بہترین سٹیپ ہے دیکھیں جو ینگ آنٹرپنیورز ہیں سٹارٹ اپس ہیں یہ جب آپ کی ان کے لیے یہ ایک انکراجنگ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے کہ وہ ٹیکسیشن سے دور رہ کے آتے ہیں وہ جو ریونیوز جنرےٹ کر رہے ہیں وہ ری انویسٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ اپنے بزنسز کے اندر بجائے اس کے کہ وہ ٹیکسیشنز میں لے کے جائیں اس کو یہ ایک اپرچونیٹی ہے میرے خیال میں جس کو سٹارٹ اپس کو اور ینگ آنٹرپنیورز کو اور آئی ٹی بزنسمن کو بالکل مسنی کرنا چاہیے دوستو مدسر کی سٹوری آپ نے چانی دنیا میں جن لوگوں نے کوئی مقام حاصل کیا اوور نائٹ نہیں ہوتا دیرز ناثنگ like happening in the very next second میند امانداری دیانتداری دیار پری ریکزٹ in order to achieve or taste success in your life everyone irrespective اگر وہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں ہیں ان کو آپ سکسس ٹوریز کو اگر آپ ان کی آٹو بائیوگرافی پڑھے نا تو آپ کو یہی بات دیکھنے کو ملے گی کہ ان لوگوں نے لیٹرلی گھاڑ گھاڑ کا پانی پیا ہے میں ورڈ بڑا محتاط ہو کے احتیاط سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں گھاڑ گھاڑ کا پانی پینا یعنی کہ جو نشیب و فراز زندگی میں آئے ان کو فیس کیا ان سے ڈرے نہیں remember یہ جو ورڈ ہے fear اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک forget everything and run away اور یہ جو سکسسفل لوگ ہیں ان کی ڈکشنری الگ ہوتی ہے فیس ایوریتھنگ and rise حالات سے لڑکے پریشانیوں کو فیس کر کے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے آنا کہ جہاں آپ اپنی سٹرگلنگ سٹوری بتاتے وے پراوٹ فیل کریں بہت شکریہ مدسر آپ کا for giving us the time keep inspiring people thank you very much thank you so much